کبھی امرجنسی لگاتے ہیں کبھی مارشاللہ کبھی مارشاللہ پلس کبھی میری جوڈیشری کے خلاف مارشاللہ اور اس بار بھی انہوں نے یہ بہانہ چوز کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے الیکشن نہ کرواؤ آپ نے کر دیا ہے ملک کا بیڑا غرق ہر چیز میں مہنگائی آسمانوں پہ کوئی دنیا میں آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں حکومت آپ سے چلی نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے بعد بھی حکمرانی کریں گے الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کروانا ہے اور آپ کو الیکشن کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے ہماری لائیرز مومت میں پوچھا کرتے تھے کہ جسٹس منیر کہاں دفن ہے ہم نے ان کی قبر پہ جا کے جوتے مارنے ہیں آپ آج اقتدار میں ہیں کل اب نہیں ہوں گے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے ایسے حلاق پیدا مت کریں کہ آپ آئین پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں آپ قانون کی مخالفت کرتے ہیں میں بطور وکیل اس معاشرے کا سب سے شامدار سب سے بڑیا سب سے پڑا لکھا ہوں اور میں لگے سی ہوں علامہ اقبال کی اور قائد عظم محمد علی جناہ کی اور ایکشنہ کانڈ آف مارشللہ اور ایکشنہ کونسٹیوشنل سٹیپ آئین پی پرویل کرے گا انشاءاللہ کرے گا اور آپ اور میں پرویل کروائیں گے اور پینس ایک پرسنٹ پاکستان کی یونگ جنریشن پرویل کروائے گی وہ اس لیے کروائے گی کہ یہاں پہ میرٹ کہیں ہے ہی نہیں میں یہ بھی کہتا ہوں جوڈیشری کو بھی اپنے رفارم کرنے کی ضرورت ہے عام آدمی کو انصاف بڑی دور کی قوڑی ہے یہ بھی دیکھیں اور ان جج سب ان کو بھی کہتا ہوں کہ پچھتر برس سے جو بھی چیف جسٹس آتا رہا ہے کیا وہ بینچ بناتا رہا ہے کہ میرٹ پر خاص ججز کے ذریعے بینچ بنتے چاہیں یہ بھی اپنا ہوسن آرڈر کرنے کی ضرورت ہے یہ بات اپنی جگہ اور لیکن یہ لوگ جن کو اختیار نہیں ہے یہ میرے سپریم کورٹ کے رولز کے بارے میں اور قانون کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہماری ریڈ لائن پاکستان کا آئین اور سپریم کورٹ ہے اگر کسی نے اگر کسی نے یہ ریڈ لائن کو کروس کیا کتنی بڑی طاقت کے ساتھ ہو جائے ہم سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے جب تک ہماری شریعانوں میں خون باقی ہے پاکستان کی یہ ریڈ لائن آئین کی حفاظت کے لیے اور پاکستان کی سپریم کورٹ کی حفاظت کے لیے پاکستان کی عدلیہ کی حفاظت کے لیے ہم کسی کوئی راؤ نہیں کریں گے آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکالا نے اس ملک کی تاریخ میں ہمیشہ تاریخ ساتھ کردار ادا کیا ہے مارشن ناؤں کے خلاف طویل جدو جہود کنٹرول ڈیموکریسی کے خلاف طویل جدو جہود یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے ان غیر آئینی فیصلوں کے خلاف جدو جہود جن کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے جج سہبان نے آمیر کو آئین کی ترمیم کا اختیار دے دیا تھا جبکہ وہ یہ ترمیم کا خود اختیار اپنے پاس نہیں رکھتے میری گزارشوں کی وکالا خیادت سے اور وکالا آمائدین سے اور پورے ملک سے آئے ہوئے منتخب نمائندگان سے کہ ہمیں اپنی فرٹرنٹی کی یونٹی کو مینٹین رکھنا ہے ہم نے اپنے اتحاد کو پارا پارا ہونے سے بچانا ہے اور آئین کے تحفظ کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور ہم نے سیول سوسائٹی کو اپنے ساتھ لے کر عوام الناس کو اپنے ساتھ لے کر اس بے زبان مخلوق کو اپنے ساتھ لے کر جن کے حقوق کو آج تک پامال کیا جاتا رہا ہے ہمیں ان کو اپنے ساتھ لے کر قیادت کرنی ہے اور اس ملک میں نظام عدل و انصاف میں ایک تبدیلی لے کے آنی ہے نظام عدل و انصاف میں تبدیلی لے کے آنی ہے پاکستان کا خواب ہوا وہ بھی وکیل نے دیکھا اس کو پائے تکمیل تک ہم نے قائد اعظم جو وکیل سے ان کی قیادت میں کیا اور جب قائد اعظم آئے پاکستان تو علامہ نے فرمایا گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے رازدہ اور بھی ہے اب آپ یقین جانئے ہم سب رازدہ ہیں وہ دو تھے اب ہم کئی سینکڑے ہیں اور ہم نے اس رازدانی میں کوئی خلل نہیں آنے دینا اور جیسے ابھی بات ہوئی ہم نے درنا نہیں کیونکہ جو در گیا وہ مر گیا اور ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ عدلیہ ہماری جو ہے وہ ایک جیسی اکٹھی رہے اور ان میں انتشار بلکل نہ آسکے اور ہم ان کے پیچھے جیسے کہتے ہیں جو رکے تو کوہ گران تھے ہم جو چلے تو جاں سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا ہم نے اپنی عدلیہ کو ہمیشہ یادگار رکھنا ہے اور اس بات کا تہیہ اور آج اہد کرنا ہے کہ ہم نے ان کے پیچھے اسی طرح کوہ گران کی طرح کھڑے رہنا ہے تاکہ دوسرے دو سکتون میں ریاست کے وہ قائم رہے